السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہنوں کا ذکر پیش کیا جائے گا پچھلی ویڈیو میں آپ کے بھائیوں کا تعرف پیش کیا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بن تیسد رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے جو آپ کی بہنیں ہوئیں ان کی تعداد دو ذکر کی گئی ہے پہلی بہن امہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اللہ رب ذو الجلال نے ان کو فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا اور ان کا اصل نام فاختہ یہ زیادہ مشہور اور صحیح ذکر کیا جاتا ہے باقی کئی حضرات نے ان کا نام فاطمہ یا ہند بھی ذکر کیا ہے لیکن فاختہ زیادہ مشہور ہے حضور علیہ السلام نے بیعصد سے قبل ابو طالب کے پاس ان کے رشتے کے لیے پیغام بھی بیجا تھا لیکن ابو طالب نے حبیرہ مخزومی سے ان کے نکاہ کے پیغام کو قبول کر لیا تھا اس لیے حضور علیہ السلام سے معذرت کر لی تھی وقت گزرتا رہا اور یہ حبیرہ مخزومی آدمی جو تھا کافروں کا بھرپور ساتھی تھا اور جنگ بدر میں بھی ان کے ساتھ اس درجے کا ساتھی تھا کہ انہوں نے اس کو اپنے لشکر مہمنا کا سپاہ سلار مقرر کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اس موقع پر قتل کرنا چاہتے تھے لیکن یہ بچ نکلا آپ دیکھئے حضور علیہ السلام کے محبت میں اپنے بہنوئی کو بہنوئی کی حصیت سے نہیں دیکھا بلکہ حضور کے دشمن کی حصیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی قسمت یہ بچ نکلا فتح مکہ کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن یہ جان بچا کے نجران کی طرف بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر مسلمان ہوئیں حضور کی صحابیہ بن گئیں اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں لیکن امہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کر دی تھی کہ میرے بچے ہیں میں نہیں چاہتی کہ ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے حضور علیہ السلام نے عذر قبول بھی فرمایا اور ان کی تعریف بھی فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی میں بھی یہ زندہ تھی اور آپ کے شہادت کے بعد بھی حضرت امہانی زندہ رہی دوسری بہن کا نام جمانہ ہے خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ان کو تیس وسق مال غنیمت میں سے بھی عطا فرمائے تھے مورخین فرماتے ہیں یہ مال غنیمت میں سے تیس وسق دینا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو گئی تھی واللہ عالم بس خواب